ایک توفے آپ جو ویلیویشن ڈیکلیر ہوتی ہے اس ویلیویشن ڈیکلیر کرنے کے بعد اس کے عادی قیمت نئے لوگ کے حساب سے عادی قیمت آپ نے بھر کر وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں توشا خانہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص چلا جا توشا خانہ میں جتنا بھی سامان ہے وہ ایک پرائز میں خرید لے اور پھر اس کو مارکٹ میں بیچ دے یہ اس کا مقصد توشا خانہ کا نہیں ہے کیونکہ یہ اہم سربراہان ممالک کے تحائف ہیں اور یہ ایک توفہ خاص طور پر جس پر ساری چیز ہوئی گراف کمپنی ایک دنیا کی مشہور ترین کمپنی ہے اور مہنگی ترین دنیا کی کمپنی ہے بسیکلی وہ کمپنی ڈائیمنڈز میں ڈیل کرتی ہے ہیرو میں ڈیل کرتی ہے اس کمپنی نے ایک ہی گھڑی بنائی اور وہ گھڑی جس پر خانہ کعبہ کی تصویر تھی اس سے بڑی پاک اور صاف کسی بھی مسلمان اور اس کی لیے نہیں اہم سربتی اس گھڑی کو عمران خان نے انڈر انوائسنگ کروائی لوگ کہتا ہے کہ جی پچاس پرشنٹ آپ نے اس کی ویلیشن دینی ہے اس کی انڈر انوائسنگ کرائی اور اس انڈر انوائسنگ کے بعد بھی وہ گھڑی لی اور گھڑی لے کے پہلا جھوٹ بوئے بولا کہ یہ میں نے اسلام آباد میں فلاں نے دکاندار کو بیچی جو دکاندار بلکل منکر ہو گیا کہ ہمیں یہ گھڑی نہیں خریدی ہم نے ہمیں یہ گھڑی نہیں بیچی گئی دوسرا الزام لگایا اور جب پوچھا گیا کہ بھائی یہ گھڑی اگر آپ نے لی تو آپ نے پیسے کہاں سے دیئے بھلے ایک روپے میں بھی لی پیسے کہاں سے دیئے تو کوئی منی ٹریل جو ہے انہوں نے وہ پیش کرنے میں کوڈ کو وہ فیل گئے کہ یہ منی ٹریل تھی اس کے بعد جو انہوں نے پیمنٹ کی وہ بھی کیش میں کی پھر اس کے بعد میں جالی منی ٹریل بنانے کی اس میں کوشش بھی کی گئی تیسری بات یہ کہ آپ نے گھڑی لی وہ آپ خود استعمال کر سکتے ہیں وہ چیز آپ مارکٹ میں بیچ نہیں سکتے مطلب کوئی سربراہ ہے کسی ملک کا سربراہ آپ کو کوئی چیز توفے میں دے رہا ہے تو آپ نے وہ چیز خود استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ تو پھر کوئی بھی سارے وزیراعظم صدر یہ کریں کہ جی سارے دنیا کے ممالک کے سربراہوں سے توفے لیتے رہے اور پھر مارکٹ میں بیچتے رہے یہ کوئی کام دھندا نہیں ہے یہ یہ اس چیز کی بھی بیستی ہے اور غیر اخلاقی بھی اور غیر قانونی بھی ہے تو انہوں نے یہ چیز کی پھر جو ہے ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ اس کی منی ٹریل دیں جس طرح میں نے کہا منی ٹریل میں مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام گئے اس گھڑی کی جو قیمت مارکٹ میں بتائی جاتی ہے وہ ڈھائی عرب روپے کی قیمت ہے اس کی تین عرب شاید کہتے ہیں کہ اس تک کی قیمت ہے اور اس کا ففٹی پرشنٹ اگر قیمت بنتی تھی خریدنے کی تو وہ ڈیڑھ عرب روپے بنگتی تھی تین عرب روپے کی گھڑی تھی جس کی ڈیڑھ عرب روپے کی آپ سفٹی پرشنٹ کیمت مگر کسی نے خرید نہیں تھی چاہے عمران خان خریدتے یا کوئی ایکس وائزی خریدتا تو اس نے ڈیڑھ عرب روپے پے کرنے تھے کہ وہ گھڑی خریدنے کیلئے لیکن انفورچنیٹلی وہ ڈیڑھ عرب روپے نہیں پے کیے گئے چند لاکھ روپے انہوں نے دیے اور کہا کہ یہ اس کی قیمت ہے اور وہ گھڑی اٹھائی گئی میں کہت نوے لاکھ روپے تو شاکھانہ میں انہوں نے کوئی جمع کروا ہے کہاں ڈیڑھ عرب روپے کہاں نوے لاکھ روپے اس حساب سے آپ دیکھیں کہ ایک عرب 99 کروڑ روپیز کی انہوں نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ایک عرب 99 کروڑ روپیز کی انہوں نے ڈاکہ ڈالا